رویز اللہ جہم سکیر پربو آپ کو بہت عاشیش کرے زندگی میں بہت ساری باتیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں ایک بک تھی اس کا نام تھا The Purpose Divine Life رائٹر بہت فیمس بہت ہی فیمس رائٹر ریک وان اور ریک وان کی زندگی کے بارے میں کئی بار لوگوں کو پتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی اور اس کتاب سے ہجاروں لاکھوں کے جیون میں بدلا ہوا ہے کئی سارے چھرچ ان کے دوارہ سیکھے اور چونچوں میں پڑھایا بھی گیا and he wrote one more book that is called Purpose Driven Church similarity to that اگر میں اس کے بارے میں بات کرو I don't talk too much about these kind of things but very important word I like that وہ شب مجھے بہت پسند ہے شب ہے Purpose Driven Life ہمارا جو جیون ہے اس کے پیچھے ایک ادیش ہے پرمشور کا بچن کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں نے تجھے گرب میں رچا میں نے تیرے لئے پلان بنائے تیرے لئے یوجنائے بنائے اور یہ میری testimony کی گواہی جو ہے میری گواہی جو ہے شروعات یہی سے ہوتی ہے میں آپ کو آج پریریت کروں گا think about what is the purpose of your life آپ کے جیون کا ادیش ہے کیا ہے let's talk ہی پرویشتر شاستر بیبل سے پڑھتے ہیں کہ پرویشتر شاستر بیبل اس کے بارے میں بات کیا کرتی ہے ہم دیکھیں گے کلوشیوں کی پستک اور کلوشیوں کی پستک میں پہلے ادھیا میں پندرہ وچن سے دیکھیں گے یہاں بہت ضروری بات ہے دیکھائیں وہ تو ادرش پرمیشو کے پرتیروپ اور ساری سرسٹی میں پہلے اٹھا ہے کون ہے یہ یہ ہے پربو یہشو مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تو کیا ہے ادرش پرمیشو کا پرتیروپ اور ساری سرسٹی میں پہلے اٹھا ہے کیونکہ اسی میں ساری وستوں کی سرسٹی ہوئی ہے سور کی ہو اتوا پرتوی کی دیکھی ہو یا اندیکھی کیا سنہاسن کیا پربتائے کیا پردانتائے کیا عدکار ساری وستویں اسی کے دوارہ اور اسی کے لئے سرجی گئی ہیں Everything created by God for God ہر چیز چاہے دکھتی ہو چاہنا دکھتی ہو Everything has purpose آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیجے This video has a purpose You're watching me That has a purpose آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ایک اٹھا ہے یہ ویڈیو بھی اٹھا ہے آپ کے جیون میں آج آپ چی رہے ہیں یہ بھی اٹھا ہے Everything everywhere has a purpose behind it ہر چیز کے پیچھے اٹھا ہے اگر چیٹیاں ہیں تو اس کے پیچھے اٹھا ہے ہاتھی ہے تو اس کے پیچھے اٹھا ہے Everywhere purpose Without purpose there is nothing Science کے ایک فرمولا The cause and effect اگر کوئی کارن نہیں ہے تو اٹھا ہے اگر کوئی کارن is a effect مطلب اگر کوئی ہے effect تو وہاں پر cause بھی ہوگا Like for an example آپ نے تالی سنی اگر یہ ہاتھ میں ہلا ہوں اور ہاتھ میں بجھا ہوں دونوں ہاتھوں کو تیجی سے آپس میں ٹکرا ہوں تو effect نہیں ہوگا یعنی کہ آواج نہیں there is a cause and effect let's read what is the purpose of your life یہ کہتے ہیں اور میں ان کی بات سے سہمت میں ہوں جو لوگ یشور کو نہیں جانتے وہ لوگ بھی کچھ لوگ اچھی زندگی گجار لیتے ہیں but is there life has a meaning no ہمارے جیون کا ایک ادیش ہے اور وہ یہ کہ مسیح میں پریپون ہو اور جو مسیح میں پریپون نہیں ہے ان کا جیون کس حد تک جائے گا اور کہاں تک جائے گا there is a life after this life اس جیون کے بعد بھی ایک جیون ہے جو پرمیشور بنائے گا اگر آپ پرمیشور کے پاس let's come to the Lord پربو کے پاس آئیں پربو سے بات کریں پربو سے سنیں کہ پربو کیا چاہتا ہے آپ کے اور میرے پاس ایک بہت بڑا پریپلیج ہے پریپلیج یہ ہے کہ ہم پرمیشور سے مات کر سکتے ہیں we can talk to him face to face yes face to face آپ کھٹنے ٹیکتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں کہتے ہیں پربو میری پراتھنا کو سنیں پربو میں تیرے پاس آیا ہوں میری چندہوں کو لے کر آیا ہوں میرے بوجھوں کو لے کر آیا ہوں تجھے پکارتا ہوں اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہوں مجھ پر and you know everything آگے پڑھتے ہیں بیس و اچن میں لکھا ہے اور اس کے کروس پر بہے ہوئے لہوک کے دوارہ میل ملاب کر کے سب وستوں کا اسی کے دوارہ سے اپنے ساتھ میل کر لیں چاہے وہ پرتفی کی ہوں چاہے سورگ میں کی ہوں اسے میل ملاب کر لیں چاہے وہ جہاں کی بھی وہ کیسی بھی باتیں ہوں وہی ہے ایک چو میل ملاب کے لیے جو ضروری اور سامرتی ہے ایک کس و اچن میں لکھا ہے تم جو پہلے نکالے ہوئے تھے اور برے کاموں کے کارن من کے بیری تھے ہم کون تھے نکالے ہوئے تھے پرمیشور کی مہمہ سے الگ کیے ہوئے تھے ادھن کی واتی کا سے نکال دیئے گئے پرمیشور کی مہمہ سے الگ ہو گئے رسکرت ہو گئے کیونکہ ہم پاپ بھرا تھا اور جب وہ پاپ یشو مسیح نے اپنے لہو سے دھو دیا تو ہم پرمیشور کی پاس آگئے ایک شیر یاد آرہا ہے شیر ہاں شیر کیا سوا شیر بھی کہو and the share is like that بزرگ پاسوان جو پربو میں سو گئے ان کے موہ سے میں نے یہ سنا تھا جب تک بکا نہ تھا کوئی خریددار نہ تھا جب تک بکا نہ تھا کوئی خریددار نہ تھا لیکن تم نے مسیح خرید کر مجھے انمول بنا دیا نالگویا آج آپ کا اور میرا کوئی مول ہے there is the only reason that God Christ مسیح پربو اس نے ہمیں خرید لیا پاپ سے اجیالے کی اور مکتی کی اور انانکال کے سور کے جیون کی اور کیونکہ اب پاپی سبھاؤ پاپی جیون پاپی ویوار سب کچھ مسیح ایشو کے ساتھ پروس پر چڑ گیا ہے اگر آپ نے سمردد کیا ہے تو آگے دیکھیں کہ کیا لکھا ہے پھر سے میں پڑھنا چاہتا ہوں 21 وچن تم جو پہلے نکالے ہوئے تھے اور بورے کاموں کے کارن من سے بیاری تھے ان سے اب اس کی شاریلک دے میں مرتیو کے دوارہ تمہارا بھی میل کر لیا تاکہ تمہیں اپنے سمک پویتر اور نشکلنک اور نردوش بنا کر اپسطر کرے that is what the purpose of God for you and me hallelujah پر مشور نے سورک سے دھرتی پر آپ کے آپ کے اور میرے لہو بہایا purpose behind of that job اس دارے کے پیچھے جو پر مشور کا اُدیش ہے تھا کہ ہم یہاں جیسا لکھا ہے اس نے اب اس کی شاریلک دے میں مرتیو کے دوارہ تمہارا بھی میل کر آ لیا تاکہ تمہیں اپنے سمک پویتر اور نشکلنک اور نردوش بنا کر اپسطر کرے کہ سورک کا راج جہاں میں مل جائے hallelujah بہت سارے لوگ سورکی بات کرتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ کو سورکی بہت بڑی لالسا بھی نہیں میں جانتا ہوں مجھے نہیں ہے لالسا پر مجھے اتنا ضرور چاہیے وہ یہ کہ مرنے کے بعد مجھے نرک نہیں جانا یا نرک نرک نہیں جانا مجھے جانا ہے پرمیشو کے پاس اس کی ارادنہ ستوتھی کرتے ہوئے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے آپ ایک اچھے بیکتی ہیں اچھے بیکتی ہیں آپ کی جیون میں پرمیشو کا پریم ہے آپ اچھا بیبار جینا چاہتے ہیں اچھا سبحاؤ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ پر مجھے نرک کے بارے میں کیوں چنتہ کریں ہم نرک میں کیوں جانے کے لئے ویبستہ کریں جب ہم سب کچھ اچھا کری رہے ہیں یہ ہمارا عدکار ہے یہ ہمارے لئے ہے اور اسی لئے پرمیشو نے دیا ہے that is what we have to think about ہم اس کے بارے میں سوچنا ہوگا your church your fellowship will bring you to the heaven آپ کی سنگتی آپ کی کلیشیا جو آپ خود ہیں وہ آپ کو سورگ لے جائے یہاں پر 22 وچن بلکی 23 وچن میں دیکھیں گے یہ تھی تم وشواس کی نیگ پردڑ بنے رہو اور اس سو سمچار کی آشا کو جسے تم نے سنا ہے نہ چھوڑو جس کا پرچار آکاش کی نیچے کی ساری سسٹی میں کیا گیا جس کا میں پولوس سیوٹ اس کے بعد آگے بہت ساری چیزیں ہیں and we can go ahead اور اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں بہت ساری باتوں کو سیکھ سکتے ہیں پربو آپ سے باقشیت کرے گا پربو آپ کو کھڑا کرے گا remember that the purpose driven life purpose driven life آپ کے جیون کا ادیش ہے جو پرمیشور دیتا ہے اور اب remember this what is the purpose of my life پرمیشور کو مہیمہ دیرا کلیشا کی پرمیشور نے اس تھاپنا اسی لئے کی کیونکہ آرادھنا نہیں تھی اور اب پربو یشو مسی اس وقت سے دھرتی پر آئے ہیں آرادھنا کے لئے آشیش کو ہمارے جیونوں میں پرکٹ کرنے کے لئے امین سنتے رہے ویجنری ریڈیو این ٹی وی ہر روچ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملے گا پربو ساہتہ کرے ہمارے لئے پراتھنا کریں میرے لئے پراتھنا کریں کہ میں جو بھی کچھ کروں پربو کی مہماں کے لئے کروں امین پربو آپ کے ساتھ ہو جائم سکھی پرمیشور کا وچن جیوان دینے والی روٹی ہے آؤ ہم اس جیوان دینے والی روٹی کا اور مجھا لیں ویجنری ٹی وی پر design your day with the holy bible اپنے دن کو پویدر بیبل کی انسار بنائے join us everyday live on ویجنری ٹی وی آپ پرمیشور کی سنو اور وہ آپ کی سنے گا ہاں ہم ویڈیو پر بھی ملیں گے ویجنری ویڈیو پر